دس محرم کے دن ہم لوگ غسل کیسے کریں چونکہ میں نے ایک شورٹ کلیب دیکھی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص دس محرم کے دن دس بجے غسل کرتا ہے تو گویا کہ وہ پورے سال بیماریوں سے محفوظ رہے گا اس کو بیماری نہیں آ سکتی اس کو صرف اور صرف اگر موت لکھی ہو تو وہ مر سکتا ہے باقی اس کو بیماری چھو بھی نہیں سکتی تو آج میں آپ صرفوں کو محرم کے دن دس محرم کے دن غسل کب کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے اور اس کی فضلت کیا ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے آپ حضرات اس کلیب کو بہت ہی غور سے سنیے گا یہ دین کیا ہے دیکھیں مثال لے لیں کہ اگر جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے تو ہم لوگ اس کو سنت ہی سمجھ کر کریں اسی طریقے سے عید الفطر کے دن غسل کرنا سنت ہے تو ہم لوگ اسی کو سنت سمجھ کر کریں اسی طریقے سے عید الازہا کے دن غسل کرنا صبح صویرے سنت ہے تو ہم لوگ صبح صویرے سنت ہی سمجھ کر غسل کریں باقی اگر آپ کو نحنے کی حاجت ہے غسل کرنے کی حاجت ہے تو آپ کسی وعد کر سکتے ہیں کسی دن بھی کر سکتے ہیں تو آپ حضرات یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھے ہیں کہ دس محرم کے دن جیسا کہ ابھی ایک کلیب چل رہا ہے کہ دس محرم کے دن غسل کرنے سے یہ فضلت ہے یہ بیماریوں سے محفوظ ہے اسے کسی بھی طریقے کا بیماری نہیں ہوگا آپ حضرات اس کو حدیث سمجھ کر اور حدیث کی باتیں بتا کر بیان کی جا رہی ہے تو میں آپ سبوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایسے فتنوں سے محفوظ رہا کریں ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ دس محرم کے دن غسل کرنے کی فضلت ہو ہاں اگر آپ تو غسل کرنے کی حاجہ تو غسل کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے آپ حضرات یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھے ہیں کہ دس محرم کے دن غسل کرنے کی کوئی فضلت نہیں ہے آپ جب چاہے کر سکتے ہیں چاہے دو بجے کریں دس بجے کریں ایک بجے کریں جس وقت آپ کو ٹھیک لگے آپ اس وقت غسل کر سکتے ہیں